آسین ٹراما سیریل خمار بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے کیا کشان بیکم حریم سے جتنی زیادہ جان چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہے حریم بار بار ان لوگوں کی زندگی میں آ رہی ہے لائپا کی رخصتی کا فنکشن جس حال میں ہونا ہوتا ہے اس کی ساری اریجمنٹ اور ڈیکوریشن حریم نے کی ہوتی ہے فائز اور اس کی فیملی جب وہاں پہنچتے ہیں تو حریم کو وہاں دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتے ہیں کیا کشان بیکم کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ حریم یہاں پر کیا کر رہی ہے لائپا اپنی ماں سے سوال کرتی ہے کہ حریم یہاں پر کیوں ہے کیا کشان بیکم لائپا کو جواب دیتی ہے کہ حریم ایک کاری بلی کی طرح ہمارا راستہ بار بار کار جاتی ہے اور ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے میں جتنا بھی حریم کو فائز سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہوں حریم بار بار اس کی زندگی میں واپس آ جاتی ہے اور ناصر کی بتائی ہوئی باتیں فائز کو بھی آپ سچ معلوم ہونے لگیں گی مداثر جب اپنی اسسٹنٹ حریم سے فائز کی ملاقات کرواتا ہے تو فائز یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتا ہے کیا کشان بیکم مداثر سے کافی زیادہ غصہ ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ لڑکی ہمارے ایونٹ پر کیا کر رہی ہے مداثر کیا کشان بیکم کو جواب دیتا ہے آپ میری اسسٹنٹ سے کس طرح بات کر رہی ہیں کیا کشان بیکم کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے جو اس نے اب تک حریم کے ساتھ کیا ہے بدنامی اور زلط کیا کشان بیکم کے خاندان کی زینت بنے گی لائبہ کی نکاح کی تقریب چل رہی ہوتی ہے تب ہی لائبہ کے سزرال والے مولوی صاحب سے کہتی ہیں کہ مولوی صاحب رک جائیے یہ نکاح نہیں ہو سکتا کیا کشان بیکم یہ بات سنکر حیران رہ جاتی ہے وہ سوال کرتی ہے کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں وقاس کی ماں کیا کشان بیکم سے کہتی ہے آپ لوگوں نے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے آپ لوگ تو فروڈ کرتے ہیں سلمہ اپنے بیٹے وقاس کی بارات بغیر نکاح کی واپس لے کر چلی جاتی ہے کیا کشان بیکم اور فائز ان کی منتیں گرتے رہ جاتی ہیں لیکن وہ لوگ ان کی کوئی بات بھی نہیں سنتے اور بارات واپس لے کر چلے جاتے ہیں اور سونے پر سہاگہ تو یہ ہو جاتا ہے جب پولیس حال میں پہنچ جاتی ہے شیخ خرکان کو کرپشن اور فراڈ کے چکر میں گرفتار کرنے کے لیے کیا کشان بیکم پہلے ہی صدمے سے گزر رہی ہوتی ہے فائز پولیس والوں سے کہتا ہے کہ آپ میرے بابا کو گرفتار نہیں کر سکتے پولیس والے فائز کو جواب دیتے ہیں ہمارے پاس ان کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں اور ہم ان کو لے کر جائیں گے فائز وہاں پر اپنے باپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا پولیس والے شیخ خرکان کو پگڑ کر لے جاتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ کرتی ہیں آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے اور کیا کشان بیکم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے